اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاب کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاب کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے منیع صاحبان نے شرکت کی اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آب دا پوزیشن ان دا سینیٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی اس میں ہمارے اتحادی جلامہ آنامہ ناصر صاحب ایم ڈیو ایم کے چیرمین شریک ہوئے اس میں سنی اتحاد کے چیرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے آج ہم نے متفقہ طور پر ایمپارٹنڈ پیسلی کی ہیں سب سے پہلا پیسلہ امارہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہے اس کی سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائزیسہ سے ایز اچیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اگر آپ منحصر میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی قانونی اور ایز اچیف جسٹس ذمہ داری ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کا کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ ایک مہینہ ہے چھٹیاں شروع ہو گئی سپٹمبر پندرہ تک چھٹیاں ہیں ایک مہینے تک آپ نے ان چار ججز کو لانا اور وہ بھی تین سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی کی ازاد عدلیہ پہ یہ اڈھاکزم ازاد عدلیہ کے لیے موزر بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے آج ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ شبلی پراز صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈشل کاؤنسل میں ہم بیج رہے کہ ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں ججز اس اینشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے اس یہ وقت تھے سپریم کورٹ کے ایک اہم پیسلے کو امپلیمنٹ کرنے کے اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسلہ کی آئے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وقلہ تنظیموں کے وکیلوں کے ان پولیٹیکل پارٹی نے جنہوں نے اڈھاک عظم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاب ستر پیسل پاکستانیوں کی ترجمان ترجمان جماعت ہے اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤن ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب ایک محب بیوطن پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنے کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے تیٹی سیون امن اے نے اپنے ایفیڈیوٹس پائل کیے ہیں اس کی کنفرمیشن ہم بیج رہے ہیں باقی ہمارے تین امن اے صاحبان وہ دبیہ میں تھے اور عمرہ پہ ہیں ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی کل سممٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بیجیں گے ہم الیکشن کمیشن سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس ریپورٹ فورا سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس ریپورٹ بھی جلد فائل ہوگی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک کوئنٹ ضروری چیف جسٹرز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں پھر ریئٹ ریئٹ کرتا ہوں ان کو پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور آخری ڈیوانڈ میری طرف سے پھر شبلی پراسہ بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سلمان سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیشنرز فیل پور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگی چاہیے بسمدار آمانہین اکثر باتیں میرے ساتھوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نکاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرگ سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بہن کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹھولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹاپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متعمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بشلیوں کے بیل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فیسیلیٹیز یہ ساری مراعات جو تھیں جو کہ میڈل کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی بجلی مہنگی ہوگی جس میں چاہے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں پجاگر کریں مذت اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشنر آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکٹی جنرل صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں میمبران کے ساتھ استیفہ ہو دینے چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے